بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو پیارے ساتھیو اسلام علیکم میں ہوں شیف بلال اور میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت مزیدار رسپی لے کے حضر ہوا ہوں جو کہہ پیزا آپ لوگوں نے بہت جہاں سے ٹرائی کیا ہوگا ایک بار خود اپنے گھر میں بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزیدار ہے سب سے پہلے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو رسپی نوٹ کرواز دیتا ہوں سب سے پہلے ہے پیزا ڈو کی رسپی آپ لوگ فرنٹسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں اس کے بعد میں اس کا پروپر طریقہ آپ کو بنانے کا سکھاتا ہوں میرے پاس مشین ہے میں مشین میں بناؤں گا آپ لوگوں کو مشین کے بغیر بھی بنانا سکھا دوں گا تو آئیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایزٹ لے لیا دس گرام اس کے بعد میں نے لے لیا دس گرام سالٹ دس گرام ایزٹ تھا دس گرام ہی سالٹ میں نے لے لیا اس کے بعد میں نے لے لیا ایک کا پورڈر دو گرام اور اس کے بعد میرے پاس سینی ہے یہ میں نے پچاس گرام ایڈ کرنی ہے آپ لوگ یہ نہ دیکھئے گا کہ پچاس گرام سے دو گرام اوپر ہے تین گرام اوپر ہے لیکن یہ ایک سیکٹ جو رسپی ہے میں نے وہ لکھی ہے وہ میں نے مشین میں سب کو سمان ڈال دیا چاروں چیزیں اب اس کے بعد مجھے میدے کی ضرورت ہے میدہ میں لے رہا ہوں پانچ سو گرام پلین فلور ہے میتہ اب اس کے بعد مجھے اوئل کی ضرورت ہے اوئل یا آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اوئل کریں گے زیادہ اچھی بات ہے میں نے سو گرام اوئل لے لیا میں نے اوئل بھی مشین میں لے لیا اس کے بعد مجھے لاسٹ میں ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی پانی آپ کوشش کریں موسم پر ڈپینڈر کرتا ہے ابھی میرے پاس موسم تھوڑا تھنڈا تھا تو میں نے تھوڑا نیم گرم پانی استعمال گیا یہ تقریباً دو سو سے دھائی سو گرام تک پانی کی اوز ہو سکتا ہے اپروکسیبیٹلی پروپرلی نہیں ہے آپ لوگ اپنی ڈوک سب سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈوک کتنی ہے آپ نے سوفٹ رکھ کے اپنی ڈوک کو گوندنے ہیں جی تو آپ کے سامنے گوندی جا رہی ہے اگر آپ نے اپنے مشین آپ کے پاس نہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے تو آپ اس کے لئے سب سے پہلے کیا کریں نیم گرم پانی لے لیں تقریباً دو سو گرام اس میں آپ اسٹ نمک چینی سارے چیزیں ایڈ کر کے مکس کر لیں اس کے بعد آپ اس کو پانی میں گونہ شروع کر دیں تو وہ ایزی وی ہے کیونکہ میرے پاس مشین ہے مشین میں سارے چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جائیں گی آپ لوگ اسے بار بار چیک کرتے رہیے کہ آیا کسی کنڈیشن کیسی ہے جی تو الحمدللہ میرے پاس یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ساتھ سے دس منٹ کے لئے گون لیا تھا تو اب میں اس کو باہر نکال دوں گا تو اب میں اس کا پیڑا بنا لوں گا باہر نکال کے میں اس کو پلین کر کے میں اب اس کا تقریباً دو سو گرام کا پیڑا بنا کے ایک باول میں سیلفنگ کر کے رکھ دوں گا سیلفنگ کرنے کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اوپر سے ڈرائی نہیں ہوگا آپ کی ڈوچے سے پھول جائے گی آپ نے تقریباً اس کو نورمل یا تھوڑے سے ہیٹ والے ٹمپریچر میں رکھتے ہیں جس سے یہ ڈو دبل ہو جائے ڈبل ہونے تک کہ ہم اس کا ویٹ کریں گے تقریباً اس کے لئے ہمیں ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس کے لئے اس کے بعد ہم اس کو ریڈی کریں گے تو آئین جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویجی ٹیبل کو کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں کی تو میں نے ویجی ٹیبل میں سب سے پہلے لے لیا شملا مرچ شملا مرچ کے میں نے سلائس کر لئے اس کے ساتھ ہی میں نے اونین لے لیا ایک از در اونین اس کے سلائس کر لیا اونین کے ساتھ ہی میں نے ٹوماتو لے لیا ٹوماتو کو سیڈلیس کر کے اس کے میں نے سلائس کر کے رکھ لئے اس کے ساتھ میرے پاس اولیوز ہیں جو پیزے کی شکل ہوتی ہے وہ ان کی کٹنگ پر میں اثر ہوتی ہے آپ کی کٹنگ جیتنے اچھی ہوگی اتنے اچھا ہے ہمارے پاس وہ بنے گا یہ میرے پاس جیلو پینوں میں نے لے لیا یہ اب تقریبا میرے پاس روٹو ریڈی ہو چکی ہے آفٹر سکسٹی منٹ کے بعد میں اس کو اوپن کروں گا اب یہ میرے پاس ہے پیزا سوس اور میرے پاس یہ ہے چیڈر چیز اس کے ساتھ یہ میرے پاس ایجی ٹیبل جو ہم نے ابھی فرش کٹنگ کی تھی تو یہ میرے پاس ہے گریلڈ چکن تو آئیں جی ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانا اس کی ٹوپنگ کرنا آپ پیزا سوس دیکھ سکتے ہیں اس سے کنکوسی بھی بول سکتے ہیں کنکوسی اور پیزا سوس تقریباً سیم ہوتی ہے فلیور کا ٹیسٹ کا فرق ہو سکتا ہے تو آئیں جی ہم اب پیڑے کو بیلنا شروع کرتے ہیں آپ سوفٹ ہینڈ سے اس کو بیل دیں جی تو میں نے اس کو ایک پین میں لے لیا جو کہ آپ جو جانتے ہوں کہ بیکری کا یہ پین ہے کیک بنتا ہے اس میں کیونکہ میں نے اپنا پیزا بدہ اوٹ اوہیں بنانا تھا میں نے ہوت پلیٹ پر بنانا ہے اس لئے میں نے اس کو چوز کیا تو یہ میں نے اب پیزا سوسو پر لگا دی تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی چیز کی کوٹنگ کر دوں گا اس کے اوپر چیز کے ساتھ اب میں اس کا چکل لگا دوں گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ شکل نہیں اچھی آتی دیکھیں پیزے کوئی شکل لانے میں بھی آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے آپ لوگ اس کو اچھے سے سیٹ کریں ویجی ٹیبلز کو چکن کو دیکھیں سب سے پہلے میں نے چیز لگائی ہلکی سی اس کے بعد میں چکن لگا کے ویجی ٹیبل لگا رہا ہوں ویجی ٹیبل میں سیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پیزا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی شکل پہ شیپ پہ سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈو آپ کی ڈو پر فیکٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کی پیزے کی شکل ہوتی ہے دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اب میں نے تقریباً ساری ویجی ٹیبل رکھ دی اب اس کے بعد میں جب جب ہوتا ہے پھر چیز کی اب میں چیز کے اس کے اوپر اور چیز سپرنگل کر دوں گا جی تو اب چیز تقریباً میں نے اس کے اوپر سو گرام لگا دی اب اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے میرا فیورٹ ٹیسٹ اوری گینو میں نے اس کے اوپر اوریگانو سپرنگل کر دیا اب یہ میرے پاس تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بیگ کروں گا سب سے پہلے میں نے نیچے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پلیٹ رکھی ہے اس کے بعد میں نے وہ رکھ کے اوپر سے ٹک دیا ہے تاکہ اس کے اندر سٹیم بنے اور اس کے اندر کوک ہو جائے یہ ہوت پلیٹ پہ آئے تقریباً یہ ہافڈن ہو چکا ہے میرے پاس پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان تقریباً بیس منٹ لگے ہیں اس کو اس شکل میں آنے میں تو آپ میرے پاس یہ تقریباً فائنل ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اس کو تھرٹی منٹ لگے ہیں الحمدللہ جی تو اب یہ میرے پاس ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ اس کے لک چیک کریں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اب میں اس اللہ تعالی سے دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں حلال رزق سے نوازے تو اب میں اسی کٹنگ کروں گا آپ اس کا کلر چیک کریں گولڈن براؤن ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا آیا ہے تو اب میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہتے ہیں کٹنگ نہیں اچھی ہوتی آپ دیکھیں سینٹر سے پہلے کٹنگ کریں پھر آپ سیکنڈ سینٹر سے کرنگ کریں تو اس طرح اس کے چار پیسز ہو گئے آپ اس کو چھے پیسز بھی کر سکتے ہیں اور آٹھ پیسز بھی کرتے رکھتے ہیں اللہ تعالی سے یہی دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری رزق میں ہماری خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کی اتنی زیادہ نعمتیں کھا رہے ہیں ہمیں ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جی تو اب آپ اس کی لکھ چیک کریں اس کی چیز چیک کریں جی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا جی تو اس کے ساتھ ہمیں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کرئے گا اور پہلے لائکن کو بھی دوبارہ